پاکستان کے اخبرانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چودویں ترمین کے عنوان سے آزاد حکومت کو حاصل اختیارات پہ اگر ڈاکہ ڈالنے کا کوئی اقدام ہوگا تو آزاد کشمیر کے لوگ اسے قبول نہیں کریں گے ہم اس کی مضاحمت کریں گے ہم اس کے راستے میں دیوار بنیں گے پاکستان سے ہماری محبت کو آزمائش میں نہ ڈالا جائیں پاکستان سے اہل کشمیر اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے پیاروں کو مسلسل بھتر سال سے پاکستان کے پرچم میں دفن کر رہے ہیں لیکن آزاد کشمیر اور اسی طرح جی بی کے حوالے سے سینیٹر سیف کے ذریعے جس طرح جی بی کو صوبہ بنانے کی تحریک کو اٹھایا گیا سینیٹ میں یہ کسی خطرے کا پیش خیمہ ہے میں پاکستان کے مقددر حلقوں کو بھی اور پاکستان کے حکمرانوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پانچ اگست کے بعد آپ نے کما حق کو ذمہ داری آدم نہیں کی لیکن اگر آزاد کشمیر میں چودوی ترمیم کا کوئی ڈول ڈالا گیا تو آزاد کشمیر کے لوگ اس کی مضاحمت کریں گے اور جماعت اسلامی ان کی قیادت کریں گے اور اسی طرح جی بی کو اگر صوبہ بنانے کے لیے کوئی حرکت کی گئی جی بی کو صوبہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندوستان کے پانچ اگست کے اقدامات کو جواز حرام کر رہے ہیں جی بی اور آزاد کشمیر کو صوبہ بنائے بغیر ان کے تشخص کو مجروح کیے بغیر ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان کو باوسائل کیا جائے انہیں اختیار دیا جائے انہیں عزت دی جائے ان سے بڑا پاکستانی کوئی نہیں یہ کشمیر کو بھی آزاد کروائیں گے اور پاکستان کے استحقام کا انوان نہیں دائیں میں آپ سب کی وساطت سے مقبوضہ کشمیر میں برسر پیکار اپنے مجاہد صرف گزرگوں سید علی گیلانی اور اشرف سہرائی صاحب اور عبدالحمید شیخ صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی اسلامی تحریک کل بھی آپ کی پشتیبان تھی آج بھی آپ کی پشتیبان ہے اور آئندہ بھی آپ کی پشتیبان رہے گی پاکستان کی اسلامی تحریک کا تعاون پہلے بھی حاصل تھا آئندہ بھی حاصل ہے آزاد کشمیر اور جی بی کے لوگ سنتالیس اور اٹھارہ سو بتیس کے مجاہدین اور شہدہ کی اولاد ہیں اور میں آپ سب کی طرف سے یہ کہتا ہوں خدا کی قسم سید علی گیلانی صاحب تک اگر میری یہ آواز پہنچے اشنب سہرائی صاحب جو جیل میں ہیں ان تک پہنچے آزاد کشمیر کا ہر فرد اپنے سر پر موجود اس سر کو کشمیر کی بیٹی کا کر سمجھتا ہے وقت آنے پہ ہم یہ کر اتارنے کے لیے بیتا ہے تحریک آزادی ہے کشمیر اور کشمیر کی خوش آلی یہ ہمارا نصب علین ہے اس میں آنچہ نہیں آنے دیں گے ہم سیونٹیز میں قلیل تعداد میں تھے ہم نے بہت سارے منصوبوں کو خات میں ملایا پاکستان کے حکمرانوں سے یہ کہتا ہوں کہ پانچ اگست کے بعد بھارت کٹرے میں کھڑا ہے بین لقوامی برادری نے کالی امریکن کانگرس کی ایک کمیٹی کے ارکان نے بھارت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا یورپی یونین قرارداد لانے چلی ہے لداخ میں بھارت کی پٹائی ہوئی ہے سیٹزنشپ ریجسٹریشن ایکٹ کے بعد بھارت کے اندر ایک لعوہ عبل رہا ہے ان مواقعوں سے حکومت پاکستان فائدہ اٹھائے اور تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اپنے ذمہ داری ادا کرے اور میں اور آپ اللہ کے گھر میں یہ عید کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کو اسلام کا گھہوارہ اپنے بزرگوں کے خوابوں کا مسکن بڑھائیں گے اور کشمیر کی آزادی کے لیے اسی طرح بروے کار رہیں گے جس طرح سنٹالیس کے بزرگ اور انیس سو اٹھانویں برہان وانی شہید اور سبزوار شہید عبدالمنان شہید اور اپنے پانچ پی ایش ڈیز اور لاکھ شہدہ کے وارثوں سے یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک آپ کے شانہ بشانہ ہے ہمارے آنسو آپ کے لیے ہماری آنہیں آپ کے لیے ہماری آخری پیر کی مناجات آپ کے لیے ہمارا کل آپ کے لیے ہماری زنبگی آپ کے لیے ہماری شہرک کا خون آپ کے لیے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو و آخر و دعوانہ الحمدللہ رب العالمين